نمسکار اب آپ دیکھیں گے راشتریہ سوچنا سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی نیچونال انفرماسی انسیٹیوٹ یعنی راشتریہ سوچنا سنستان کا یہ وہی وشیس پروگرام ہے جس کا نام ہے سچائی آج کی سچائی میں ایک بار پھر ہم وہی خاص خبریں اور وہی جانکاری لے کر آ رہے ہیں جن پر آپ کا پورا پورا ادھیکار ہے ایک دیش کے ناغرک ہونے کے ناتے آپ کا بھی حق بنتا ہے آپ کا پورا پورا ادھیکار ہے کہ آپ بھی ان باتوں سے واقف ہو سکے جو باتیں ہمارے دیش میں دراصل ہو رہی ہیں اور کیا کیا ہماری سرکار دراصل کر رہے ہیں ہمارے دیش میں ان تمام باتوں کو جاننے کے واسطے یہ پروگرام ہے سچائی اور آج کی سچائی کے واسطے آپ تیار ہو جائیے آج کی سچائی میں پریے دوستو ہم آپ کو سب سے پہلے بتانے جا رہے ہیں کہ ہمارے دیش میں ایک بہت ہی وشیس کام کی تیاری دراصل ہو چکی ہے الفے فے کی منطری جو ہے شریع لیکھرام سرجن جی وہ آپ کو دراصل بتائیں گے ابھی آپ خود انہی کے مکاروین سے سنیں گے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کی ہے ہم آپ کو دراصل شروعات میں یہ بتا رہے ہیں کہ منسٹر لیکھرام سرجن اور جو ہمارے دیش میں فینانسیا کا منطری ہے شریع گلمور حفدراج جی یہ دونوں مل کر کے اور بھارت انڈیا کے جو ایکسیم بینک ہے وہاں سے ایک لیننگ لیے ہے اور یہ لیننگ دراصل اس لیے لیا گیا ہے کہ ہمارے دیش میں جہاں پر زیادہ پانی ہو جانے کے وجہ سے لوگوں کے اناج خراب ہو جاتے ہیں اور جو گاؤ میں زیادہ پانی ہو جاتے ہیں لوگوں کے گھر میں لوگوں کے آنگل میں پانی زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان تمام مسئیبتوں کو دور کرنے کے واسطے پومپ خریدا گیا ہے یعنی کچھ ایسے بڑے بڑے مشین یعنی واتر پومپ خریدے گئے ہیں جو بہت ایسے جگہ پر لگایا جائے گا اور یہ تمام کام کے واسطے دراصل یہ انیس پومپ خریدے گئے ہیں بھارت انڈیا کے سرکار کی اور سے جو ایکسیم بینک ہے ان کے طرف سے یہ پیسہ دراصل ایک لیننگ کے روپ میں دیا گیا ہے اور یہ پیسہ کیسے بھرا جائے گا کیا ہوگا اتیاری اتیاری یہ سب منسٹر لیکھرام سرجن دراصل آپ کو بتانے جا رہے ہیں آپ مہتی قریبہ کریں سننے اور دیکھنے کے واسطے جیسے آپ جانو ہے تو سورینام دیس میں برسات کے سمیے میں دھیر جگہ ہے جو ان میں پانی کے مصیبت رہے ہیں اور وہ جگہ میں سے نیکیری دیکھل جائے سرمکہ دیکھل جائے موانکہ کوموینہ اور اور دسترک دیکھل جائے تو یہ سب جگہ پر لانباؤ ہوئے ہیں جانتا لوگان پروڈیسر کرے ہیں ترکاری کے کھیتی ہوئے ہیں دھان کے کھیتی ہوئے ہیں مرگی کے پوشن پالن ہوئے ہیں تو یہ لینے کے مطلب یہی ہے نیخن تین گو پومپ کینل جائے کرلوسکار ایک بدریف ہے انڈیا میں اور دس جگہ پر چار دسترک میں پومپ ستاشونز بنی اور وہاں پر یہ نیخن تین پومپ جو انہیں دھرائی اور تو بدولیں یہ ہے کہ برسات کے سمیے میں پانی کے مصیبت نہ رہے تو جو ان جانتا پروڈیسی میں ہے ترکاری کے کھیتی کرے ہیں دھان کے کھیتی کرے ہیں اور دوسرے رکم کے کھیتی کرے ہیں تو اسے پروڈیسی میں کوئی مصیبت نہ رہے ہیں جہاں پر پومپ ستاشون رہی دس گو اور کہیں کہیں پر پومپ ستاشون پر دوئی پومپ رہی کہیں پر تین گو تو وہ ہی مارا دس پومپ ستاشون ہے لیکن انیس پومپ تو جائیسے آپ جانو ہے تو ترکاری کے کھیتی باری جہاں ہوئے ہیں دھان کے کھیتی باری یا دوسرے رکم وہاں پر لوگ ابھی رہے ہیں جہاں تدارت میں ابھی اور جگہاں ہیں جہاں کھیتی باری ہوئے ہیں جانتا نہ رہے ہیں لیکن اور دری ہے جہاں پر جانتا ابھی رہے ہیں تو جائیسے سب بولے ہیں تو یہ سب پومپ لگاوے سے ستاشون بناوے سے جہاں پر کھیتی باری ہوئے اوہو کے پانی کے موسیبت نہ رہی لیکن او سب جگہاں پر جانتا بھی رہے ہیں تو جانتا کے ابھی رہے کے جون سیٹواتسی ہے ابھی اوہ کچھ فائدہ رہی دیکھو یہ لینے کے ہے رینٹ تین آدھا سے لے کر چار پروسنٹ ایک باریس اور ہم لوگ کے ناتو لگ نچونال بخروتنگ سے یہ لیننگ تاریخ بھرائی پہلا تین باریس نہ ہو فر تاریخ بھرائے کے اور اوکر بعد میں بارہ باریس کے اندر میں چاہیے یہ لیننگ تاریخ بھر دے ہوئے گئے آپ سمجھے ہو کہ یہ پومپ لگاوے سے جائیسے بے بتائی لی ہے یہ پومپ ستاشون بناوے سے دس گو ہم لوگ کے ویل چاہیے ایر فورس زورا کرے کے کہ ہم لوگ اپن پروڈیوکسی فربیتر کریں کیونکہ پانی کے موسیبت نہ رہی تو مطلب یہ بھائل جو موسیبت نہ ہے تو ہم لوگ اپن پروڈیوکسی اور زیادہ کرل جائے ایکسپورٹ کرل جائے او سے کچھ فائدہ ہوئی پائسہ آپ کا موال جائے تو ایک ہنسہ او پائسہ سے ہر باریس ہم لوگ یہ لیننگ تاریخ بھر سکی ہے اور اوکر بعد میں تو یہ پومپ ستاشون چلی جب تیس باریس چاریس باریس تو فائدہ ہی فائدہ رہی یہ لیننگ کے مقصد جرہت کچھ خرید کے اور اوکر کھائی پیئے کے کاربار میں تو ہم جنتا سے سہمت رہتی جو شکایت ہے ہم سہمت رہتی لیکن یہ لیننگ کے مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اوکر لگائی پروڈیوکسی میں اور تو نہ پروڈیوکسی بدریف بنی ہے لیکن جو پومپ ستاشون رہی تو وہ اوکر زور کری کہ جو پروڈیوکسی بدریف ہے اس سب جگہاں پر اور بنی ہے سا پروڈیوکسی کر سکے اور جیادہ پروڈیوکسی کر سکے تو ہم سوچی ہے جنگتہ کے نہ ہوف چینتہ کرے کے کہ یہ پائیسہ لینی ہوئے ہیں اور جو رکم سے استعمال ہوئی نا بنی ہے ایکر جو رکم سے یہ پائیسہ ہم لوگ جون جون جگہاں پر جیسے ہم لوگ سوچ لی ہر لگا آوے کے تو جنتہ کے بھلائی میں رہی دیس کے بھلائی میں رہی پروڈیوکسی اور جیادہ ہوئی اور وہ اوپروڈیوکسی سے ہم لوگ ایپائیسہ تورک بھر سکے تو ایما جنتہ کے فائدہ ہے ہم لوگ کے دیس کے فائدہ ہے جتنا اخراری سے پروڈیوکسی جیسے ہم لوگ بولی ہے اور لانبو کے کاربار میں ابھی فائدہ ہے پریے دوستو آج کی سچائے میں بھی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ہمارے سرینام دیش میں ایک نیا پل جو بن کر کے اور تیار ہو گیا ہے آپ جانتے ہیں کہ سرمکہ کنال ایک بہت لمبا کنال ہے جہاں کئی ایسے پل یعنی کئی ایسے برخ بنایا جا چکا ہے بلکہ ایک نیا برخ ایک نیا پل جو اب بن کر کے اور تیار ہو گیا ہے کچھ دنوں کے اندر یہ پل پر آپ چلا سکتے ہیں یہ ہے بیک ہائیسے کے آس پاس میں آپ کو بھی یہ پتا ہوگا کہ ویسے تو جو لوگ اس پار سے اس پار یا اس پار سے اس پار آتے اور جاتے رہتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ یہ شکایت کی ہے کہ فیلہ ہو جاتی ہے لمبی لمبی لائن لگ جاتی ہے راستوں میں جس کے وجہ سے یہ لوگ آسانی سے اس پار سے اس پار یا اس پار سے اس پار آ اور جا نہیں سکتے تو یہی کارن ہے کہ ایک نیا پل کا آنا بہت ضروری ہو گیا تھا اور اب یہ پل بن کر کے اور تیار ہو گیا ہے تو اب یہ پل دراصل آئے گا اور جس پر آپ چلا کر کے اپنی گاڑی اور اس پار سے اس پار جا سکتے ہیں پریے روستو ہمارے سرینام دیش میں جو سپورٹ این یوغ ساکھ کی منطری ہے شریعہ لالینی گوپال جی وہ ہمیں بتائیں ہے کہ دیکھئے ہمارے پاس ایک دل خادسی آئے ہوئے ہیں اور یہ دل خادسی دراصل ہے جون کرشنا دت کے نردیشن میں جو اس فی بی سرینام سے فوتبال بوند کا جو سباپتی ہے یعنی فور ستر ہے وہ آئے اپنے لوگوں کے ساتھ یہ منطری کے پاس یعنی لالینی گوپال کے پاس اور بتائیں کہ دیکھئے ہم جو فوتبال کے چھتر پر کاربار ہمارے دیش میں ہو رہی ہے تو یہ کاروبار کو ہم اور بڑھاوا دینا چاہتے ہیں اور نہ صرف بڑھاوا دینا چاہتے ہیں بلکہ ہم اس پرکار سے لوگوں کو پریریت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ اور زیادہ سپورٹ میں روچی رکھے اور زیادہ سپورٹ میں دھیان دے اور لوگ اور آگے بڑھ سکے بتائے بھی جاتا ہے دوستو کہ نہ صرف مردوں کو بلکہ عورتوں کو بھی یہ لوگ موقع دینا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی اس میں بھاگ لے اور عورتیں یعنی فراو فوتبال جس کو ہم کہتے ہیں تو فراو فوتبال کے چھتر پر اور زیادہ ہمیں دھیان دینا چاہیے ہمارے سوری نام دیش میں آپ کو جاننا چاہیے کہ ایک منترالی ہے جس کا یہ منتری جو ہے شریمان ایدگر دیکن یہ کوشش کر رہے ہیں دوستو کہ ہمارے دیش میں جو بھی کام ہو رہے ہیں وہ کام ٹھیک روپ سے ہو جہاں تک بات ہے دیسٹرکس کمیسار سکی تو وہاں پر کام تو صحیح روپ میں ہونا چاہیے کیونکہ جتنے بھی دیسٹرکس کمیسار سے ہے یہ آتے ہیں وشیز کر کے ریخ نالو انتوکلن یعنی ایر او کے چھتر چھائے میں بتائے بھی جاتا ہے کہ جو ہور سٹنگ ہے ہر ایک سال میں ہور سٹنگ آجد کیا جاتا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے ہور سٹنگ اگر کوئی ایر ایر اور خانی ساتسی یعنی ایر ایر لیڈ دوارہ جو ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے وشیز کر کے اس دیسٹرکس کمیساریات ہے اس کے نردیشن میں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو اس آس پاس میں رہتے ہیں آپ جاتے ہیں وہاں پر اس ہور سٹنگ میں اور وہاں پر آپ اپنی شکایتیں پیش کرتے ہیں آپ بتاتے ہیں کہ دیکھئے ہمارے گاؤں میں یہ مصیبت ہے یا وہ مصیبت ہے تو یہ تمام چیزیں آپ کو لے کر کے اور سامنے جانا ہوگا اس کے بعد سرکار اس پر کام کرے گی کہ جو بھی شکایتیں آپ نے پیش کی ہے ان شکایتوں پر وشیس دھیام دیا جائے گا منسٹری فان اندرویس ویتنسخب ان کلٹور ہمارے سرینام دیش میں جس کو ہم کہتے ہیں شکشا منترالی تو شکشا منترالی کا جو وشیس ویچار ہے ان کے جو منسٹر ہے تو منسٹر کے طرف سے جو لیلین فیریہی ہے انہوں نے بتایا کہ دیکھئے ہمارے دیش میں یہ آج سی نہیں بلکہ برسوں سے ایک وشیس سسٹیم ہے ایک وشیس طریقہ ہے جس کے دوارہ ہم بچوں کو پریڈیٹ کرتے ہیں کی سکولوں میں ہم جا جا کر کے اور وہاں پر بچوں کو سکھاتے ہیں پڑھاتے ہیں بھلے ہی وہاں پر ادھیا پک ہے اور انیک پرکار کے اندرویسرز اور اندرویزر ایسے ہیں بلکہ ہم جب وہاں پر جاتے ہیں ان کو کچھ اور چیزیں سکھانے کے واسطے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم ان کو پریڈیٹ کرتے ہیں ان کو ہم انیک پرکار کی اس طرح کی باتیں سکھاتے ہیں جو بھی انہیں ایک سماج میں جینے کے واسطے جاننے کا پورا پورا حق ہے اسی پرکار بتایا گیا ہے کہ جو موٹی فاتسی سیسس لگایا جا رہے ہیں سکولوں میں اس کے لیے بتایا گیا ہے منسٹر لیلین فیر یہی کہتی ہے دراصل کہ آپ جا سکتے ہیں جو بھی سکول میں آپ جا کر موٹی فاتسی سیسی لگانا چاہتے ہیں یہ ممکن ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ تب جائیں جب وہ بچوں کو کچھ ایسی چیزیں کرنے کی آوشکتہ نہ ہو مطلب کہ ان کو دخل دینے کا آپ کا کوئی حق نہیں بنتا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ موٹی فاتسی سیسی کے واسطے گئے ہیں سکول میں کہ ہم بچوں کو جا کر کچھ سکھائیں گے اور وہ بچے کی بھلائی میں ہوگا وہ تو ٹھیک بات ہے بلکہ ایسے سمیں پر آپ نہ جائیں جس سمیں پر مان لیا جائے کہ آپ کے بچے ریپیتیسی بنا رہے ہو یا تُس بنا رہے ہو یا ایک بہت ہی اہم یعنی بلنگ ریک اندر دیل سے اس سمیں ویویست ہو رہے ہو تو اس سمیں پر آپ نہ جائیں تو بہتر ہے موٹی فات سیسی ایک اچھی بات ہے بلکہ آپ کو پہلے تار کر اور بات کر لینا چاہیے کہ کون سمیں پر آپ کو آنے کا جو موقع دیا گیا ہے اجازت ہے تو کم سے کم ان چیزوں کو آپ پہلے ٹھیک کر لیں اور اس کے بعد آپ جائے تو شاید اور بھی اچھا ہوگا تو یہ دراصل جو ہمارے دیش میں اندرویز ویتنس خواب اند کی منطری ہے شری لیلین فیر یہی دوارہ بتایا کیا ہے اور اسی پرکار پریے دوستو آپ نے دیکھے ہے پروگرام سچائی ہم نے آپ کو بتائیں کہ پروگرام سچائی ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم سرکاری خبریں آپ کو دے رہے ہے سرکار نے دراصل سوچا کیا ہوا دیش سے کیا کام کر رہے ہے کیا یوج نہ بنائے ہے کس پرکار کی باتیں وے کی ہے آپ کی بھلائی کے واسطے اس دیش سرنام کی بھلائی کے واسطے وہ تمام باتیں ہم اسی پروگرام سچائی میں آپ کو بتانے اور دکھانے کی کوشش کریں گے آنے والے دنوں میں ابھی اور بھی زیادہ پروگرام ہم آپ کے لئے پیش کریں گے وہی سچائی میں جس میں آپ دیکھیں گے کہ صحیح سچائی ہمارے دیش کے واسطے درس اور کیا ہے آج کے لئے ہم چاہیں گے کہ آپ یہ پروگرام کو دیکھنے کے بعد اپنا وچار کو کام پر لگائیں تا اسی طرح آپ نے دیکھے راشتری سوچنا سنسطان کا وشیس کاری کرم سچائی دیکھنے اور سننے کے لئے دھنیوات اور نمسکار